ان کے لب رنگی کی نیچھا بلے جس نے پہلے میں بتاؤں اوڈیو سوال جو چینل کے اوپر آتے ہیں وہ کس ذریعے سے آتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لوگ اوڈیو وٹس اپ پہ بھیجتے ہیں تو کیونکہ میں وٹس اپ وغیرہ استعمال نہیں کرتا تو یہ جو اوڈیو سوال آتے ہیں یہ ای میل پر ہی آتے ہیں یعنی اٹیچمنٹ کے ذریعے آتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ٹائپ کرنے میں دشواری ہو یا لکھنا وغیرہ نہیں آتا ہو یا ایکسپلین آپ اوڈیو میں زیادہ اچھے کرتے ہیں یا جیسے لوگ اوڈیو آپ لوگ سنتے ہوں گے سوال میں تو وہ اپنے موبائل کے اوڈیو ریکارڈنگ کے اندر اپنا سوال کو ریکارڈ کرا کے اس اوڈیو کو ای میل میں بھیج دیتے ہیں اس کو کیسے بھیجتے ہیں آپ اس کو یوٹیوب سے یا کسی جاننے والے سے پوچھ سکتے ہیں تو اوڈیو سوال اس طرح سے آتے ہیں کوئی گروپ نہیں ہے وٹس اپ کا جو آپ معلوم کرتے ہو اوڈیو سوال پوچھنا ہے گروپ کا کوئی نمبر دیتے ہو تو ابھی فلال تو ایسا گروپ کا نمبر نہیں ہے 2019 تک تو نہیں ہے شیک بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہم گورنمنٹ کو ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں بہت سارے معاملوں میں یا جن کو ٹیکس کا معاملہ پیش آ جاتا ہوگا اور وہ سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں تو ایسی صورت میں زکاة میں سے وہ رقم کو گھٹا سکتے ہیں ٹیکس کی یعنی وہ ٹیکس جو ہے وہ زکاة کو بچا لے گا مسئل نہیں ہے کہ کسی پہ زکاة کسی کو دینی ہے پچیس ہزار روپے کی اور اس نے چھ ہزار روپے گورنمنٹ کو دیئے ہیں ٹیکس کے ذریعے تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب پورے پچیس ہی زکاة کو دینے یا چھے اس کو زکاة مان لے اور باقی بچے پیسے کو دے دیں زکاة میں سے جو انیس ہزار بچیں اس طرح کر لیں تو دیکھیں زکاة میں یعنی دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں اس کو دو پہلو سمجھ لیں ایک تو یہ کہ جس شخص کو زکاة دینی ہے جب اس پہ زکاة فرض ہو جائے تو یہ پہلا پہلو ہوا کہ اس کو زکاة ادا کرنی ہے اس کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ زکاة کہاں ادا کرنی ہے شریعت نے اس کے لئے بھی احکام بتائے ہیں جس طرح زکاة دینے والے کے احکام ہیں کہ کس کو دینی ہے کبھی ایک سال گزرے گا کتنے مال پہ دینی ہے اور کس کس قسم کے مال پہ نہیں دینی اور کن کن کو مال ہونے کے بعد بھی نہیں دینی تو یہ کن کن کو پیسے ہونے کے بعد بھی یعنی پیسے نہ ہونے کے بعد بھی زکاة دینی ہے تو یہ سارے احکام شریعت نے زکاة دینے والے کے لئے رکھے ہیں جس کو زکاة دینے والوں کو سیکھ لینا فرض ہے جن پہ زکاة فرض ہو جاتی ہے تو کسی امام پہ جائیں اور زکاة کے مسائل معلوم کر لیں کہ زکاة کا فرض ہے کیا کیسے کے احتیاطیں ہیں یہ ہوئی پہلی صورت اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ شریعت نے یہ بھی بیان کر دیا کہ زکاة کس کس کو دینی ہے کہاں کہاں دینی ہے کہاں کہاں اس کو خرج کیا جا سکتا ہے اور کس کس کو نہیں دینی کہ دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی کنی لوگوں کو زکاة دی تو ہم کی زکاة ادا نہیں ہوگی تو شریعت نے اس کے دوسرا پہلو بھی بیان کیا اب یہ آپ نے پوچھا کہ آپ کے زکاة فرض ہے اور آپ نے زکاة نکال دی یہ پہلا پہلو ہے دوسرا آپ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیا انکم ٹیکس کو اس میں زکاة کٹ لیا تو شریعت نے جو بیان کیا ہے جہاں زکاة نہیں دینی یہ اگر دے دیئے کسی نے تو اس کی زکاة ادا نہیں ہوگی وہ ہے یعنی گورنمنٹ جس کو آپ بول سکتے ہیں بھارتے سرکار تو جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا ہے اگر کسی نے ٹیکس کے طور پہ ان کو جو رکم دی یہ اپنی زکاة سے نہیں گھٹا سکتا دوسرا ہے کہ زکاة دینے میں بندے کی نیت بھی ہوتی ہے تو ٹیکس دینے میں زکاة کی تو نیت نہیں ہوگی تو وہ بندے نے ٹیکس کے طور پہ اپنے جرمانے کو ٹالنے کے لیے اپنی سزا کو ٹالنے کے لیے وہ ٹیکس دیا اب کیونکہ دیتے وقت تو نیت ٹیکس کی تھی اب یہ شخص سوچے گی اس میں زکاة میں سے معاملہ میں کر دوں تو اس طرح نہیں ہو سکتا اور بلفرض کسی نے زکاة کی نیت سے ہی گورنمنٹ کو ٹیکس دے دیا تو اس طرح بھی جو ہے وہ زکاة نہیں ادا ہوتی زکاة کہاں دینی ہے اس کے احکام بھی آپ امام صاحب سے سمجھ لیں تو اسی لیے ٹیکس کے پیسوں میں زکاة کا کوئی مسئلہ نہیں جتنا آپ نے ٹیکس میں نکال دیا اتنی گنجائش ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو زکاة کی رقم میں نہیں جوڑیں گے جو آپ کے پاس سے جا چکا مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس تھا ایک لاہ روپے جس میں سے آپ نے دس ہزار روپے گورنمنٹ کو ٹیکس کے طور پر دے دیئے اب جب زکاة کا سال آئے گا تو فلال جو بچی ہوئی رقم ہے نبیہ ہزار آپ ان پہ زکاة دیکھیں گے کیونکہ ٹیکس کے اس میں کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اسی طرح سے بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ آدمی کسی ایسے شخص کو زکاة دے دے کہ جو پہلے سے غنی ہے یا ایسے رشتہ دار کو دے دے کہ جن کو دینا جائز نہیں تھا تو اس صورت میں بھی زکاة ادا نہیں ہوگی اچھا ہی تو گورنمنٹ کا معاملہ ہے کیونکہ کفار کی گورنمنٹ ہے تو اس لیے ہی ہے زکاة دینے سے ادا نہیں ہوگی یہ ایک قائدہ ہے مگر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کو کرزہ ماف کرنے سے بھی زکاة نہیں ہوتی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلان شخص کو پچیس ہزار روپے کرزے کے دیئے تھے اور وہ دیتا نہیں ہے تو یہ شخص یہ سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے مجھ کو زکاة سمجھ کے ماف کر دے تو مجھے تیس ہزار کی زکاة دے نہیں دی پچیس میں نے وہ ماف کرے اور پانچ ہزار میں اور دے دوں تو اس طرح بھی جو ہے نہیں کیا جا سکتا یہ پانچ ہزار بھی زکاة میں شامل نہیں ہوں اس کو دوسری طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے رقم اپنے ادھار کے ہاتھ میں لے لے پھر بطور احسان اس کو دینا چاہے تو دے دے تو پھر زکاة ادا ہو جائے گی مگر صرف ماف کر دینے سے کہ کرزے کی نیت سے دیئے تھے کسی کو ماف کرے گا تو اس طرح بھی زکاة ادا نہیں ہوگی جو اس کے مال کی زکاة بنتی ہوگی یعنی مال کا چالیسمہ حصہ اس کو نکالنا ہوگا باقی زکاة کے اوپر بہت ساری اس قسم کے سوالات کی ویڈیو موجود ہیں غالیباً روزی کی پلیلسٹ میں ہی زکاة کی جو ہے وہ مرج ہیں ایک مرتبہ چینل کی پلیلسٹ میں آپ دیکھ لیں روزہ زکاة یہ رمضان سے ریلیٹڈ ایک الگ سے پلیلسٹ ہے اس کے اندر اس قسم کے سارے سوالات جو ہے وہ یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے زکاة کے بارے میں